یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بھولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ دیرا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو میرے بیورز کیا حالیں آپ سب کے ٹھیک ٹھیک ہیں تو جی ماشاءاللہ الحمدللہ جیسے کہ آپ کو میری پچھلی ویڈیو سے جو میں نے پانچ دن جو تھے حج کے ان کے لیے اپنی ویڈیو تیار کی تھی اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استفعہ الحمدللہ الحمدللہ اپنے گھر حاصلی کا موقع دیا ہے تو اس کے لیے یہ میں مزید جو ویڈیو ہے نا جو بیک پیکنگ کی جو ہم نے اپنا جو لگیز میں ڈالنا ہے اس میں جو اسمان ہم نے ڈالنا ہے وہ میں تیار کر رہی ہوں اور اب بھی بیگ تو ہمیں نہیں ملے کیونکہ بیگ ہمیں ملنے ہیں گورمنٹ کی طرف سے اور وہ اب بھی ہمیں نہیں ملے اب بھی ریکسینیشن بھی ہونی ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے جو ہیں کیا کہتے ہیں ان کو پاسپورٹ وغیرہ پیپرز وغیرہ سب ملنے ہیں تو ابھی وہ تو نہیں ملے لیکن ظاہر ہے بیگ تو سب نے تیار کرنا تاہیر ٹائم پہ مطلب کے بیگ کی جو چیزیں ہیں تو اس حساب سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کٹھی کروں تو اب آپ کو ڈیٹیل سے ان کے مطلق بتاتی ہوں تاکہ جو ہمارے پہلے جانے والے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں جن کو اللہ نے اپنے گھر بھولایا ہے اللہ تعالی نے ان کو چنا ہے اپنے گھر کی حاضری کے لیے تو ان کے لیے در آسانی ہو جائے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں اس طرح ہوں گی ہیں اور جو ہماری ایپ ہے حج ایپ اس میں بھی وہ بتا رہے ہیں لیکن پھر بھی چلیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ جو چھوٹ چھوٹ سی جو شیئرنگ ہے اس میں آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے تو چلیں چلتے ہم ڈیٹیل کی طرف اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں میں نے رکھی ہیں اپنے ساتھ جن کو میں نے پیک کرنا ہے تو جی یہ جو ماشاءاللہ یہ جو رونک لگی ہوئی ٹیبر پہ یہ جو ہے ساری چیزیں یہ ہم اپنا بیگ تیار کریں گے وہ لگی جو آپ نے جمع کروا دینا ہوتا ہے وہ بیگ وہ یہ ساری چیزیں ہم نے یہ جو کٹھی کی ہیں یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں اور آپ سے شیئر کرنے کا مطلب یہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز رہنا جائے ماشاءاللہ جی یہ میرا ٹیبر بھراوہ چیزوں سے اور مجھے سمجھ نہیں آرہی ہمیں کدھ سے شروع کروں اور چلیں ٹھیک ہے ادھر سے کر لیتے ہیں جناب شروع اور آپ کو دکھاتے ہیں اس سے پہلے میں نے جو اپنا چھوٹا بیگ تیار کیا تھا جو ہم نے پانچ دن کے لیے لے کے جانا ہے حج پہ جو میری اپنی پرانی ویڈیو ہے اس سے پہلے حج کے پانچ دن اور اس سے ریلیٹڈ جو ویڈیو تھی اس کے مطلب تھوڑا سا خلاسہ موٹا موٹا جو میں نے بیگ تیار کیا تھا اس میں یہ ہم نے بیگ لیا تھا اور اس کے بعد یہ ایک سرانہ رکھا تھا چھوٹا پیلو اور یہ ایک چادر تھی اور اس کے بعد یہ آپ نے ٹوٹھ برش رکھا تھا اور بک رکھی تھی پڑھنے کے لیے قرآن پاک رکھا تھا ساتھ ساتھ آپ نے یہ ایک اپنا ڈریس جیسے مردانہ سوٹ اگر مر جا رہے ہیں تو اپنا ڈریس رکھیں گے اور ایک احرام پہنیں گے تو ایک احرام وہ ساتھ رکھیں گے اور یہ ساتھ بیلٹ ہے احرام کے ساتھ باننے کی اور یہ جینٹس کا جو ہے نا یہ بیگ ہے اچھا جو پچھلے میں نے بیگ تیار کیا تھا نا پانچ دن حج کے تو وہ جو یہ بیگ ہے وہ ویڈیو تھا آپ نے ڈریل سے دیکھ لی ہوگی اور یہ بیگ کے اندر چیزیں رکھی تھی یہ چھوٹا سا پلو تھا یہ ایک قدر چادر تھی اوپر اوڑنے کے لیے اور جو ساری چیزیں وہ ہم نے رکھنی ہے ٹاول جو ہے یہ بھی ہم نے رکھنا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے بک کروانا ہے جو اسمان جو لگیج میں یہ جانی ہے اور یہ جو ہے بیگ یہ آپ نے جب اگر آپ نے مدینہ شریف جانا ہے تو آپ کا یہ جو بیگ ہے یہ جو احرام ہے یہ احرام والی بیلٹ ہے یہ ساری اپنی چیزیں آپ لگیج میں رکھیں گے اور اگر آپ مکہ جا رہے ہیں تو پھر آپ نے احرام پہننا ہے اوپر یہ بیلٹ بھی لگانی ہے اور یہ جو ہے بیگ یہ بھی آپ پہن سکتے ہیں تاکہ اس میں اپنے میں وہ پیپرز وغیرہ جو ہے نا جو آپ کے ڈاکومنٹس ہے آپ کا موبائل وہ آسانی سے اس میں آجے اور اس کے ساتھ پھر آپ نے اور اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں تو آپ نے یہ جو سارا سمان ہے اپنا یہ پیک کرنا ہے یہ اپنا چھوٹا بیگ بھی آپ نے اپنے لگیج میں رکھنا ہے یہ چھوٹا جو پیلو ہے یہ بھی رکھنا ہے ٹاول بھی رکھنا ہے اور یہ جو چادر تھی یہ بھی رکھنی ہے یہ مردانہ جو ہے نا جو جینٹس کی جیز چیزیں ہیں یہ وہ ہیں آپ نے ٹوتھ برش بھی رکھنا ہے مسواک بھی یہ آپ کی ٹوپیاں ہیں یہ بھی رکھنی ہے یہ آپ کا بیگ ہے سفری بیگ یا پھر عمرہ کے لیے جب آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا حاج کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا کیونکہ اس میں آپ نے موبائل بھی ڈالنا ہو سکتا ہے اس میں آپ کی کرنسی بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو بیلٹ ہے یہ احرام کے ساتھ آپ پینیں گے ذرا احرام بھی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے بندہ رہتا ہے نا تو وہ کسکنے کا ڈال نہیں ہوتا اور کپڑے ہیں مردانہ یہ آپ نے ساتھ اٹھ سوٹ آپ لے جائیں یہ ہیں اور اس کے بعد مردوں کے سمان کے بھی بات کر رہی ہوں تو یہ ایک رمال ہے کیونکہ ادھر دھوپ کافی ہے اور یہ رمال آپ سار پہ رکھیں گے اور جب آپ نے بال اترا لینے تو بالکل ہی آپ کا سار جو ہے وہ بالوں سے خالی ہو جانا ہے تو جو بہت گرمی کی شدت ہے نا اس سے آپ کو محفوظ رکھے گا یہ جو رمال ہے اس کے بعد آپ کی ضرورت کی چیزوں میں شامل ہیں یہ ٹیشو شامل ہیں اور یہ بات ٹیشو یہ بھی آپ کو ساتھ رکھنے چاہیے یہ سابن جو ہے یہ ہے جی جب ہم نے حج کے جو پانچ دین ہے ان دنوں میں یوز کرنا ہے یہ بغیر خوشبو کے یہ سابن ہے اور یہ ساتھ چپسٹک ہے یہ احرام کے صورت میں آپ نے یوز نہیں کرنی ویسے عام دنوں میں آپ یوز کریں کیونکہ ادھر موسم گرم ہے اور آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ کافی ڈرائی ہو سکتے ہیں اور پھر زخمی بھی ہو سکتے ہیں یہ ساکس ہیں اور یہ بھی مرد اپنے ساتھ لے کے جائیں گے احرام کی حالت میں نہیں پینیں گے لیکن یہ کہ جب ویسے ہم حرم میں جائیں گے تو وہ تب ہم نے نا ان کو ساتھ رکھنا ہے پیننا ان کو یوز کرنا ہے تو یہ دیکھیں ایک ہر بندے کو ایک پلیٹ چاہیے ایک چمچ چاہیے ایک کپ چاہیے اور پلیٹ کے ساتھ ہم نے رکھا ہے ایک عدد گلاس یہ گلاس چاہیے اور آپ جو میڈیسن یوز کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جانی ہے اور میڈیسن تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں کچھ زیادہ لے جائیں کسی اور کے کام بھی آ سکتی ہیں اور یہ ساتھ ہم بی پی پلیٹس بھی رکھیں گے کیونکہ میرے ہزبنڈ بھی کچھ میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہیں تو یہ کچھ چیزوں کا ہمیں اس لئے زیادہ فکر ہوتا ہے کہ اگر زیادہ ہوں تو کسی اور کے بھی کام آ سکتے ہیں تو یہ بی پی پلیٹس ہم نے رکھا ہے یہ ساتھ شگر چیک کرنے کے لیے ہم رکھیں گے گلوکومیٹر یہ آپ کے پاس ماس پہ ہونے چاہیے اور یہ ہم نے لیے ہیں جی چنے یہ چنے ہم نے لیے ہیں یہ ہم ڈالیں گے جی خبوتروں کو اور یہ تین کلو چنے میں نے لیے ہیں کیونکہ جاتی دفعہ آپ کے پاس کافی گنجائش ہونی ہے آپ جو ادھر سے سمان لے کے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں کیونکہ یہی چیزیں ادھر آپ کو کافی مہنگی ملیں گے تو اس لئے آپ کے پاس جگہ بھی ہے اس لئے آپ چیزیں جو ہے نا جو ساری ادھر سے کٹی کر کے لے کے جائیں اور ساتھ یہ قرآن پاک ما شاء اللہ یہ قرآن پاک یہ بھی ساتھ ہم رکھیں گے اپنے اپنے سمان پاک میں ساتھ رکھے لے کے جائیں گے اور یہ بکس ہیں اور یہ کچھ ان کے سیفٹی ریزر ہیں اور ساکس سابون یہ ٹیشو کپڑے ابھی کپڑے انہوں نے ہو رکھنے کوئی میرا حیال ہے کہ آٹھ نو سوٹ رکھ لیں گے یہ ابھی دو ہی تھے پریس کی ہوئے باقی کچھ ٹیلر کے پاس ہیں اور کچھ ابھی پریس ہونے والے ہیں تو مسواک ہے یہ جیسے آدمی کی ٹوپیاں ہیں اور دھوپ بہت ہوگی یہ دھوپ کے لیے گلاسز ہیں ٹاول ہے اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ کھانے پینے والی کچھ استعمال کی جو دونوں ہم ہزبنڈ با جو ہیں نا وہ کٹھی رکھ رہے ہیں تو جیسے ضرورتی ان کو استعمال کر لیں گے اس کے علاوہ یہ جوتے ہیں جی یہ چپلی ہے میرے ہزبنڈ نے یہ آج کال وہ گھر پہن رہے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی جوتا ہے یہ احرام کے حالت میں آپ پہن سکتے ہیں جب آپ کو زیادہ چلنا پڑے تو یہ ذرا پیچھے سے بھی اس کی گریپ ہے تو یہ زیادہ ایسی رہتا ہے اور یہ شوز ہیں یہ احرام کے بعد وہ پہن سکتے ہیں ظاہر احرام میں تو نہیں پہن سکتے لیکن جب زیادہ چلنا ہو جیسے حرم میں جانا آنا تو اس میں یہ ان کے لیے پہلے بھی یہ گھر شوز پہنتے ہیں اور ان کو یہ بڑے ایسی لگتے ہیں تو اس طرح کے یہ شوز لے کے جائیں گے یا ان کے پاس اس طرح کے اور شوز ہیں جو ان کو ہزی ہوں وہ لے کے جائیں گے تو میں نے یہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح کے جوتے جو ہیں کیونکہ مردوں کا یہ ہے کہ ان کے جو پونک کے اوپر لیے ہڈی ہے وہ نظر آنی چاہیے اور یہ جوتا ایسے ہی ہے درمیان سے جگہ حالی ہے آپ سب کو پتا ہوگا جو مرشا اللہ حج کے لیے جا رہے ہیں اور یہ جو کینچی چپل ہے یہ بھی بڑی نرم ہے بڑی سوافٹ سی جو اکثر بڑکی چپلیں ہوتی ہیں وہ آگے سے چوبتی ہیں تو یہ انہوں نے دیکھ کے لیے یہ ان کو بڑی ایزی لگی تھی تھوڑی ساری ایکسپینسیو تو ہے یہ باٹا کی شوپ سے انہوں نے لیے ہے لیکن یہ بڑی لائٹ ویٹ اور بہت ایزی ہے اور یہ ایسے کے نیچے سے فیصلنے والی بھی نہیں ہے اور یہ گھر پہن رہے ہیں تو انشاءاللہ میں اسی کو دھو دھا آکے تو ساتھ رکھ لوں گی تو یہ تو جی میرے یہ تھی جی میرے ہزبنٹ کی کچھ چیزیں اور باقی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے کٹھا رکھی ہیں اور پھر جب بیگ ظاہر دو ہوں گے تو ہم ریوائیڈ کر کے رکھ لیں گے میں کوشش کروں گی جو ان کا بیگ ہو ان کی زیادہ چیزیں اس میں رکھوں لیکن کوئی کم زیادہ ہو گیا بیٹ کا تو پھر یہ ادھر ادھر کر لیں گے بیگ میں تو یہ جو موٹی موٹی چیزیں تھیں یہ میں نے آپ کے لئے ساتھ شیئر کی ہیں تو اب میں چلتی ہوں جی جو میری چیزیں ہیں اس ٹیبل کی طرف اور یہ جو چنے ہیں نا یہ ہم نے لئے ہیں یہ میں نے 3 کیجی لئے ہیں تو میرا ارادہ یہ ہے کہ اس میں سے کوئی ایک کلو ہم کھانے کے لئے رکھیں گے اور جو دو کلو ہیں نا وہ ہم ڈالیں گے ادھر کبوتروں کو دانا ایک کلو ادھر مدینہ پاک میں اور ایک کلو ہم مکہ مکرمہ میں جب جائیں گے تو ادھر بھائی جو کبوتر رکھتے ہیں ان کو ڈالیں گے اور ان چنوں کے ساتھ اور جو مجھے یاد آگیا جو سب سے ضروری یہ جو پاور بینک اور چارجر ہے یہ آپ نے رکھنا نہیں بولنا یہ پاور بینک میرے پاس پہلے ایک تھا تو ایک ہم نے اب خرید لیا ہے نیا اور یہ شاید میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اس میں وہ شوگر چیک کرنے کے لئے ہیں اگر آپ کو نہیں بھی اس طرح کی کسی چیز کا ضرور شوگر تو میں اکثر کر لیتی ہوں کچھ دنوں کے بعد چیک تو جو بی پی شی پی ہے اس کا بھی اپنا حیاء رکھنا چاہیے اس لئے ہم یہ دونوں چیزیں لے کے جا رہے ہیں ساتھ تاکہ اگر ضرور پڑے تھا ہم استعمال کر لیں اور کسی کے بھی کام آ سکیں اس کے بعد میں آئیں ہوں اپنے چیزوں کے طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں اپنے جوتے ایک جوتہ یہ جو ہے یہ میں نے لیا ہے یہ تھوڑا تو اس طرح کے اس کو میڈیکیٹڈ بھی بولتے ہیں تو یہ جوتے جو ہیں نا یہ میں نے خریدے ہیں اور میں آج کل اس کو ان کو گھر پہن رہی ہوں اور یہ بڑے ایزی ہیں اور یہ جو شوز ہیں یہ جب زیادہ مجھے چلنا ہوگا جیسے ہم جاتے ہیں مینہ سے عرفات اور عرفات سے مزدہ عرفات تو ادھر یہی شوز میں پہنوں گی کیونکہ عورتوں کو کوئی مسئلہ نہیں یہ شوز پہننے کا نا تو جب وضو کرنا ہوگا تب اتار لوں گی لیکن یہ ہے کہ میں ٹریول کے لیے نا یہ جو اپنے شوز ہیں ان کو پہنن اپسان کروں گی کیونکہ یہ زیادہ ایزی ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی میں دھو دھا آکے نا ابھی کافی دن ہیں تو ان کو رکھنوں گی مدد دھو دھا آکے استعمال کے لیے نا جانے سے پہلے ان کو کارلوں گی کلین اور یہ جو جوتا ہے اس کو میں رکھنوں گی ساف کر کے اپنے بیگ میں در سے شروع کرتے ہیں جی اپنے جو ہیں لیڈیز کے کپڑے یہ جو میرے پاس کپڑے تو میرے پاس بہت سارے تھے جیسے اکثر لیڈیز کے پاس کپڑوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں بہت سارے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی نا میرے ساتھ جو جا رہی ہیں گروپ میں نا وہ میری بہین انہوں نے ایک بات کی انہوں نے کہا جی میں تو نا سات سوٹ نے بناوں گی ایک پہن کے جاؤں گی اور ایک پہن کے تو آؤں گی اور جو پانچ سوٹ ہے نا ادھر ہمیں پانچ جمعے ملنے ہیں تو ہر جماعت المبارک کو ہم نیا سوٹ پہنا کریں گے تو جناب پھر میں نے بھی ایسے کیا مجھے یہ بات ان کی بڑی اچھی لگی تو جیسے انہوں نے بتایا نا کپڑے میرے پاس کافی سارے تھے لیکن میں کچھ گفٹ بھی ابھی کافی سارے مجھے مل گئے اور میں ان کو یہ سوچا تھا کہ آ کے سلا لوں گی نا ادھر جو پہلے پہنے ہوئے کپڑے ہیں نا وہ ہلکے پھل کے وہ زیادہ سہی رہیں گے کیونکہ گرمی بہت ہے لیکن پھر میں نے جناب نیا جو سات سوٹ ہے نا وہ سلاہیں ہیں وہ اب بھی ٹیلر کے پاس ہیں وہ مجھے نہیں ملے تو وہ میری درزن سہی رہی ہے ہاں جی جی ویڈیو تو بھی میری کافی لمبی ہے جب میں نے بنائی تو میں نے دیکھا یہ کافی لمبی بن گئی ہے اس لیے میں کچھ جو شیئرنگ ہے نا وہ رکھتی ہوں کل کے لیے زیادہ ویڈیو لمبی نہیں کروں گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں پارٹ ٹو میں کل کل دوبارہ میں دوسری ویڈیو جو ہے پارٹ ٹو وہ اپلوڈ کروں گی اپنا بہت خیار رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ